السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا وسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا وسحابک یا جدد الحسن والحسین حمد و صلی اللہ اللہ بہدہو لا شریک واسطے جو سب جہاندہ خالق مالک اور رازق ہے بے حد اور لا تعداد رود و سلام نبی رحمت تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ بے کسپناچ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ جمعی انبیاء کرام جمعی اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقادی ہر نسبت بے حد رود و سلام نہائید واجب الاحترام زیبقار عالی مرتبت قابل صد احترام جید علماء کرام ناتخان شیری لسان مہمانان زیبقار تمام برادران اسلام بالخصوص جناب حضرت اللہ مولانا حافظ محمد ابو بکر صاحب جناب حضرت حافظ محمد عمر فاروق صاحب اور دیگر انہ دے معاونین محمد بوٹا نشائی صاحب جنہ نے محفل پاگرہ انتظام کیتا تو سانسارے بھی ترشیف لے کے آئے میرے تو قبل خطیبی اہل سنت جناب حضرت اللہ مولانا محمد طاہر رضا صاحب بیان فرمارے سن رحمہ پاکستان سنی تحریک اللہ پاک اینا نبی پوری تحریک اللہ کامیابیان تا فرمائے حضرت 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 دیگر علماء کرام ہی میں اسمائے گرامی تو واقف نہیں مگر سلام بھی کرنا دعا بھی کرنا اللہ تمام علماء حق رسائے تا دیر سلام بھی فرمائے اور مسئل کے حقہ دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرمائے وقت کیونکہ کافی ہو چکے ہیں میں بلا تمہید اپنی گفتگو دعا آغاز کرنا جلی میں آیا کریمہ قرآن کریم جو تلاوت کی تھی ادھا ترجمہ سنو اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ اَزْلَمُ مِمْ مَنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَقَذَّبَ بِسْسِدْقِ اِزْجَاهُ عَلَيْسَ فِي جَهْنَّمَ مَحْتْمَنْ دِلْكَافِرِينَ فرمایا سب تو بڑا ظالم ہو ہے جڑا اللہ دے متعلق چونت بولے خدا دی ذات اور دی صفات دی بہتان باندھے غلط بیانی کرے غلط عقیدہ دی ترویج کرے جڑی میرے اللہ دی شان نہیں انو بیان کرے فرمایا سب تو بڑا ظالم ہوئے چونتھائے اور یاد رکھنا بِالخصوص وَقَذَّبَ بِسْدْقِ اِزْجَاهُ بِالخصوص چھتو حق کو دے کل آ جائے گا پھر عُدہ انکار کرے اللہ پاک فرماندھا ہے عَلَيْسَ فِي جَهْنَّمَ مَسْمَنْ لِلْكَافِرِينَ فرمایا اُوَقَافِرُ دَا ٹھِکَانَا اللہ نے جہنم رکھے حضرت زی وقار اس توقعے فرمایا وَاللَّذِي جَابِ سِدْقِ وَسَدَّاكَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمَّا يَشَعُونَا اِن دَرَبِّهِمْ ذَانِكَ جَزَا الْمُحْسِنِينَ تو اگر وقت ہوئے تو شاید میں وہ بھی عرض کرتے ہیں یاد رکھنا چوٹ بولنا کسے صورت کسے حالت حتیٰ کے مزاہ دے اندر بھی جائز نہیں کوئی ایسی حالت نہیں کہ جدوں شریعت نہیں یا کسے بھی دنیا دھتے کسے بندے نہیں اجازت دیتی ہوگئے کچھ استثناء ضرور نہیں اکسیپشنز نہیں کچھ استثناء ضرور نہیں اُدھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ بعض مقام ایسے نہیں جتے استثناء اُتھے بندہ مثال دے تا عورتے مسلمانہ دی تے کافرنہ دی جنگ اندی ہوگئے جہاد اندہ ہوگئے کفارن ڈران واسطے تمکان واسطے اُنہ دے پاؤں اکھارن واسطے اُنہ دے دلان تے روپان واسطے شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ مجاہدین اُدھوں کو ایسے جملے کہہ سکتے نہیں جدن الاسلام فتح مندی ہو اُس وقت شریعت نے اُس حد تک اجازت دیتی ہے مثال دے تا عورتے اللہ نہ کرے انڈیا پاکستان دے جنگ لگ جائے اُنہوں پتہ لگ جائے کہ جی ساڑھے کو انا اسلائے کچھ بھی نہیں ہے گا کہ بس اُو آکھنا سی شام تک ہر چیز تباہ کر دیانگے اُس وقت اُنہ کے پاوے ساڑھے کو اللہ کرے انجنہ ہوگے مگر ساڑھے کو نام ہی ہوگے تم ہی آکھنا ہے یہ تو اہی تے سو سال بھی لڑیت نہیں مقدہ تو شریعت نے اس حد تک اجازت دیتی ہے کہ کفار دے دلان چھو روپان واسطے مسلمان مجاہدین تگڑیاں کرن واسطے اُنہ دے حوصلے بھولاند رکھن واسطے کفار دے حوصلے توڑن واسطے شریعت نے اجازت دیتی ہے اس طرح میاں بیوی اُنہ دی محبت بڑھان واسطے ایک دوجہ دی نرازگی ختم کرن واسطے اُو دو شریعت اجازت دن دی ہے کہ میاں بیوی صلاح کراؤ یا اُنہ دے محبت بڑھ جائے اس وقت شریعت نے اجازت دیتی ہے کچھ ایسے جملے کہو جلے چاہے حقیقت مبنی نہ ہو اسے ایک بندہ جڑے اُو برادری جائے تو اُو دی جسمانی آلت کمزور ہوئے یا مالی آلت کمزور ہوئے تو اُو خود بھی شرم سار ہوئے تو اُو دی بیوی نوے حق اصلے پامین جو نامی ہوئے تو پھر بھی آکے تو میرے سارے چاہ پورے گھر چھنے تاکہ اپنے خامد دی برادری اندر علاقے اندر اُس شرمند کی محسوس نہ کرے اُس شرمند کی تو بچانا ستے بیوی نوے کسی حق اجازت ہے اسے طرح خامد نوے اُسو میاں بیوی دے رشتے نوے تعلق نوے مضبوط کرن واسطے توڑن واسطے نہیں مگر بدقسمتی ہے اُو جتھے رشتہ اُو میرا پتر بہ جا تو ارز کرنا پہا اُو دو شریعت نے اجازت دیتی ہے تاکہ اِو میاں بیوی دا رشتہ مزید قائم ہوگئے جتھے شریعت نے تھوڑی حقیقت تو ہٹ کے بیان دی اجازت دیتی ہے اُس سی زیادہ چوٹ بولنے کراں دے اندر فیملیز دے اندر ایک دو جنو میاں بیوی دے شکوکو شباہت پیدا کرنا غلط بیان نہیں کرنا یاد رکھنا سب محصہ بینا شیطان کا سب تو خوشی اُو دو ہی ہندی ہے جو دو میاں بیوی چطلاق ہندی ہے اُس ہی آج کل یاد رکھنا ادھا ذمہ دار باپ بھی ہے تپراہ بھی ہے اگر پہلے دن بیٹی نو بہن نو سمجھایا ہوگئے تھی پھر اگلے کارجا کے فساد نہیں پانے سو اس وجہ تو ہمیشہ کوشش کرو کہ اللہ پاک شادیاں کرے دی ہیں نبہ آناس دے کمیاں کتائیاں ہر جگہ تھی ہو جانے ہیں ہاں جو دو شریعت یاد قائم نہ رہن دی وہ پھر شریعت اجازت دن دی سو بارہ میرے موضوع نہیں سو میاں بیوی دی حد تک جیڑا شریعت نے اجازت دی اسے طرح دو مسلمان آپس ناراض ہو جانے ہیں انہ دو ماں دی صلح کرنے واسطے انہ دے دلانو ملان واسطے شریعت اجازت دن دی یہ تو حقیقت تو ہٹ کے بھی گھو گفتگو کر لیں مثال دے تو ارتے کسے بندے کو جاؤ انہا کوئی فلانا واقع نہیں میں تو اتنا نہیں بولنا وہ تے بڑا غینج میں نے گالاں کر دیا پامے گالاں ہی کر دیا اس وقت شریعت اجازت دین دی کہ تو آخ نہیں یار میں تھے وہ تے کل اٹھ کے آیا وہ تے تیری تعریف ہی بڑی کر دا تاکہ دو مسلمان آپس مل جانے صلح ہو جائے اسے طرح برادری دی اندر رشتہ داری دی اندر محلے دی اندر سو ارض کرنا پہ کچھ استثناء ضرور نہیں ورنہ کسے عالت اندر بھی شریعت چور دی اجازت نہیں دینی حتیٰ کہ میرے قریم آقا علیہ السلام آپ دودھ نوش فرمان دینے پہ کچھ خواتین آگئی ہیں حضرت سیدہ امل مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیاں سیلیاں سے آپ یاد میرے آقا علیہ السلام نے دودھا پیالہ امل مومنین عطا فرمایا فرمایا عائشہ اے لو انہوں نے پلاو سیدہ امل مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیالہ پکڑیا فرما دیا لہو بی بی اگوان دی میں منٹ پوکھی کوئی نہیں جدہوں نے آکے میں پوکھا نہیں رسالتِ معافی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوکھتے چور دو میں کٹھے کر لے فرمایا پوکھتے چور دو میں کٹھے کر لے اس اے دیوی اجازت نہیں اسیوی روز مردہ زندگی چاہے کرنے کوئی بندہ کھانا کھالا نہیں منٹ پوکھی کوئی نہیں حالانکہ لگی ہوں انجھ کہے میں کھانا نہیں وقت نہیں یا کوئی مور چوٹ مارندہ کی فائل اے وی چوٹ لکھی آجاندہ ہے بچیاں نے کولزی آگیا اچھا تو پاس ہو جاتا مور ساکر لے دیا گا اے وی چوٹے اگر نہ لے کر دیو یاد رکھنا کسے ہوا مزاق ہوئے یا کوئی حالت شریعت اجازت ہے نہیں دے دی لانت اللہ حلال قاذبین چوٹے تھے اللہ دی لانت ہے مگر یاد رکھنا چوٹے انسان نال بولے قوم نال بولے جویں سادھے کمران بول دیں اور اسی ہوئے ایسے سادھے بندے ہیں کہ انہوں دے چوٹھانے ہی مان لیں ہر اللہ پاک فرمان دیا کسے کس سمدہ بھی چوٹ ہوئے مگر یاد رکھنا چوٹے ہر لحاظ نہ لیں مقابلے مزمتے ظلمیں مگر سب تو بڑا ظلمیں ہے انسان دے متعلق نہیں اللہ دے متعلق چوٹ بولے نعوذ بلہ رب دے والے نال چوٹ بولے وہ کس رہا جس طرح یہود و نصارہ یا مشرقین نے کیتا ہے انہوں نے کیونے غلط بیان نہیں کی تھی نعوذ بلہ انہوں نے رابدیاں صورتاں بنا لیں لات ازا مناد حبل اور اے ہندوانے دیکھو رام گنیش تے انو مان تے پتہ نہیں کی کی انہوں بنائے نہیں دے بلیو ان تھرٹی تھری ملین گارڈن گوڈیسز جی دیکھو تیتی کروڑ نعوذ بلہ انہوں نے اپنے خدا بنائے نہیں گامی انہوں نے دے ماں ساپونا دے نعوذ بلہ پتہ نہیں کی ہاتھی دی انہوں نے گنیش دے نا تو ہاتھی دے پوجہ کر دے نے کالی ماتا ایک اجناب انہوں نے دی دوسری اجڑی بانسری وجان دی مطلب عجیب و غریب انہوں نے قوم دی آلت ہے یاد رکھنا اس سب میرے اللہ دے متعلق غلط بیان نہیں کر دے میرا رب ہوگے جی دے بے صورت تلاع مکہ ہیں اس شکل و صورت تو پاک ہے میرا رب ہمیشہ یاد رکھنا جیڑے اللہ تو سوا کسے دی پوجہ کرن عبادت کرن وہ بندہ ظالمے کذابے کافر و مشرکے میرا رب ہوگے جی دی شان کل ہوا اللہ آہد اللہ حسامت لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفان آہد او تے بے نیاز ہے انہ ساری چیزیں وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر کوئی عوضہ شریک نہیں اے ساریاں صورتاں چوٹھیانے میرا رب سچا ہے سامین زیوکار ایک کو نے اور دوسری طرف یہودوں نسارہ جنہاں دے کول بائبل بھی یہ تو ریت زبور انجیل آئی انہوں نے آکھا نعوذ بلہ فرشتیان کہتا جی ملائکہ نعوذ بلاللہ دی بیٹیانے انہوں نے بھی خدا کی ذات کے حوالے سے جھوٹ بولا میرا رب نہ اولاد نہ میرے رب دی کو اولاد ہے یاد رکھنا میرا رب ہر چیز تے قادر ہے انہوں کسے چیز دی ضرورت نہیں علماء فرماندے نے صرف ایک رب دی قدرت دی انتہا کوئی جو چاہے جدوں چاہے جویں چاہے جسران چاہے میرا اللہ کر سکتا ہے انہوں کسے دی موتاجی نہیں مگر علماء فرماندے نے رب جدوں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے ایک کم ہوئے جو رب چاہے بھی تو نہیں کر سکتا ہے ایک کم ایسا ہے جو رب چاہے بھی تو نہیں کر سکتا ہے کی رب اپنے جا دوجہ الہ نہیں بنا سکتا ہے ہر کم رب کر سکتا ہے مگر زمین و آسمان کون ناکھے کائنات بن جائے رب کون ناکھے زمین و آسمان ہزارہ کروڑا لات ادا زمین و آسمان انجدے دوبارہ پیدا ہو جائے مگر یاد رکھنا علماء فرماندے رب ان اللہ حالہ کل شہین قدیر ہر چیز تے قادرے مگر اللہ اپنے جا دوجہ الہ نہیں بنا سکتا ہے کیوں جیڑا بنے گا وہ الہ اندہی نہیں جیڑا بنے وہ الہ نہیں اندہ الہ وہ جنہوں کسے نہ بنایا ہو وہ واجب الوجود اندہ ہے محصوب بھی ذات اندہ ہے وہ کسے دا مہتاج نہیں اندہ تے جیڑا بنے گا ہو تے بنانوالے دا مہتاج ہویا تے جیڑا مہتاج ہو جا وہ خدا کا دہ اللہ اپنے جیڑا کسے دا مہتاج نہیں بے نیاز ان اثار یہ چیزہ دے بلکہ حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی الحمدللہ پامن نظم ہوئے پامن نصر ہوئے سادہ عقیدہ ہوئے جیڑا اللہ دا قرآن میرے کریم آقادی زبان ہوئے اسی اہل سنت والجماعت ہیں سادہ عقیدہ قرآن و سنت ہیں اسی امام اعظم مقلط ضروراں مگر عقیدہ چھ نہیں فروات چھ مقلط عقیدہ ہوئے جیڑا قرآن و سنت تو صاحب مینے زیوکار حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے سادہ رب آپ مکانو اچھی یارینج نہیں آپ مکانو خالی اُس تھی اے آپ مکانو خالی اُس تھی تے کوئی مکان نا خالی حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے سادہ رب ہوئے جیڑا خالی کے کائنات ساری کائنات میری اللہ دی محتاج میرا اللہ ہوئے جیڑا کسے دا محتاج نہیں اے آپ مکانو خالی اُس تھی تے کوئی مکان نا خالی ہر ویلے اے ہر ویلے ہر چیز محمد رکھ دا نت سنبھالی نا اونو یونگا ہوں دیئے نا اونو نیدہ ہوں دیئے نا او تھکن والا نا او کتان والا میرا رب بیز الجلال ہوئے جیڑائے نا ساریاں چیزاں تو پاکے اللہ ہو سمد میرا اللہ تے بے نیازے او بہدہ ہولا شریقے او دے ورگا کوئی نہیں او دے جیہا کوئی نہیں لم یلد و لم یولد نا دی ماں نا دا باپ نا او دا دادا نا دے رشتے دار نا دی اولاد نا دیا نا پتر اینا ساریاں چیزاں تو میرا اللہ بے نیازے بلکہ فرشتے بھی میرے اللہ دی مخلوق نے پیغمبر بھی اللہ دی مخلوق نے ساری کائنات اللہ دی مخلوقے اللہ وحدہ ہولا شریق خالے کے ساری کائنات مبنان والا جتنا کوئی جلیل القدر ہوئے جتنی مرضی شان والا پا میں ولی ہووے غوث ہووے کتب ہووے ابدال ہووے نبی نہیں پا میں نبیاں دا سردار ہووے امام الامبی آئے اوان آمینہ دے لال امام ملک امام الامبی آ سلاللہ علیہ وسلم میرے اللہ نے جنانو اختیار دیتا ہے میرا نبی اشارہ کرے تے چاند ٹکڑے ہو جاوے میرا نبی اشارہ کرے ٹکڑا سورج لوٹاوے میرا نبی اشارہ کرے پتھر میرے نبی دا کلمہ پرنے سکیاں کھجوراں گا سکدائے ترختانوں بھلا سکدائے بارش پر ساہ سکدائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے کریم آکھا خطبہ رشاعت فرمان دینے پہ بندہ کھل ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا زمینہ بنجر ہو گئی یا جانور ککھے مردینے پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہوئی وہ بندہ کھڑا دعا آندھا ہے پہ آت تو میرے نبی نے آنچہ ہاتھ چوک دی کالے بندہ بیٹھا نہیں ہاتھ چہرے اکدست یہ آئے نہیں تکالے بدل آ کے وسنا شروع گیا ایک دن دو دن تن دن اگلا جمعہ آگیا کریم آکھا علیہ السلام پھر ممبر تھے بیٹھے خطبہ شروع کیتا بندہ پھر کھل ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا میرے کریم آکھا علیہ السلام نے فرمایا ہنگی ہو گیا کملی والے پہلے مین پہندہ ہی نہیں ساتھ دن ہوگا کھلون دا ہی نہیں پیا وسی جا رہے پانی پانی ہو گیا جل تھل ہر چیز ٹپ دی ہے پھئی سیابی فرما دنے میرا نبی اینج اشارہ کر دیا جدر انگلی جان دی ہے بدل پیہاں پہ دور دے یاد رکھنا او میرے کریم آکھا علیہ السلام جڑا بدلانو برسا سکدائے سکیاں کھجورا ہوں گا سکدائے جڑا پتھران کو لو کلمیں پڑا سکدائے جڑا چاند چکڑے کر سکدائے سورج لوٹا سکدائے وہے بے جان انہوں جانتا کر سکدائے مگر اہل سنتا کیدائے میرا نبی پھر بھی اپنے اللہ دا مہتاجے اپنی ہر ذات اندر ہر موجزے اندر ہر شان اندر ہر خوبی حتیٰ کہ میرا نبی نبی اونویچ بھی اللہ دا مہتاجے اللہ یووے جرک سے دا مہتاج نہیں تو سامین جی وکار بلکہ حضرت رومی کشمیران دن پہ سممبک من سممبک من رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے سممبک من رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے 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 ابراہیم خلیل اللہ نبیان دے سردار حبیب اللہ بھی اللہ دے مہتاج میرا اللہ ویچڑا کسے دا مہتاج تے کس طاقت دے فرمایا ظالم نے اللہ دے مطلق بہتان بندے نے کیزا بیانی کر دے نے چوٹ بول دے نے حقیقت تو ہٹ کے گفتگو کر دے نے غلط بیانی کر دے نے فرمایا یاد رکھنا بلخصوص وَقَذَّبَ بِصِدْقِ اِذْ جَاعَهُ جَدُو سَاچُونَ وَالْآوَيْتِ تے فیر انکار کر دے نے ایک تو ان دے نے بندے نے پتہ ہی نہ ہوئے لا علم ہوئے جان دے ہی نہ ہوئے تو انجانج کچھ کہہ دے وے اُدھا حکم آو رہے ایک ہوئے اُدھے سامنے حق ہوئے تے فیر انکار کرے جدو حجت تمام ہو جائے فیر انکار کرے قرآن اندھا وَالَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَا لِلْكَافِرِينَ فِرُو دَا ٹھِکَانَ جَنَّمِ اور بڑا بورا ٹھِکَانَ اللہ ہر نبی دے غلام نو پناہ آتا فرمائے حضرات عزیبہ کار بلخصوص جدو حق کار اچھی بولو یار جدو حق کار آجا بے ان حق کاؤنے لوگاں نے آکے اللہ دا قرآن ایسا ہوئی مان لیا مگر یاد رکھنا ہے قرآن نو تے حق مان نہیں یا مگر پہلے مولوی جی یہ بھی تو سنو قرآن لے کے کون آیا قرآن تے آئے ہی آیا قرآن حق کے جی ان کے سامنے آیات پڑھی گئی میں کہا مولوی جی آئیتہ پڑھی ہیں کنے کنے پڑھی ہیں آئیتہ وہ حق سب تو پہلے میرا مصطفیٰ بن کے آیا جنہوں قرآن دوسری فرمایا تو عرض کرنا میرے قریم آکے علیہ السلام آپ نے حق بیان کی تا قرآن تے میرے نبی تو بعد آیا پہلے نبی آیا تو قرآن لے کے آیا وہ بولو تے صحیح میرے قریم آکے علیہ السلام مقذب بصدق ایز جاہو میرے آکے علیہ السلام مکہ جو ایک پاڑی ہے جنہوں صفا کہنے میں کوہے صفا تھے میرے نبی کھڑے ہو گیا کھڑے ہو کے میرے نبی نے سارے مکہ والوں بھلایا فرمایا سارے آجو سارے آگے قریم آکے علیہ السلام انہیں اعلان نبوت فرمان لگی نے حق بیان فرمان لگی نے میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے فرمایا مینو جان دے ہو حالانکہ چاہی دا تے ایسی کہ نبی علیہ السلام فرمان دے آب ایک ہو میرے کوئی قرآن آگیا ہے مکہ والوں یا قرآن پڑو تو مینو نبی منو تو انہوں اللہ منو مگر نبی نے جنہی فرمایا جی تو بندہ کو گل کہنی ہوئے تو کوئی گوال عبد ہے یا اپنی تعیید واسطے میرے نبی علیہ السلام نے بھی نہیں آگیا جبریلہ دو منٹ میرے نال کھڑو جا تے ذرا لوگوں نے اپنی چہرہ وقع دے انہوں نے پتا لاکھ جا میں کھاوے کو جبریل آیا اللہ دا فرشتہ ہے تے میں مینو انہیں دس ہے میں نبی آن اے میرے کوئی قلامِ الٰہی لے کے آیا تے انہوں ہی منو تے مینو ہی منو مگر میرے نبی ایسا بھی نہیں فرمایا سب تو پہلا میرے نبی علیہ السلام خود کھڑے ہوئے فرمایا مینو جان دے سب نے بل اتفاہ ہونا کیا محمد صاحب تانو کون نہیں جان دا اسے صادق بھی ہوتے امین بھی کیوں فرمایا یاد رکھنا اے تھے میں گجنا لے آیا اے تھے میرے آس سے تقریر کرنا بڑا سوکے کیوں تُسی میں انہوں جان دے ہی نہیں انجی کہا لے تُسی میں انہوں جان دے ہی نہیں تُسی تے آجیو وہ آفظہ باد علی پیرانہ پتر آیا باو شبیر شاہن شاہ رہا تُسی سارے آگئے مگر میں کمیں ریاں میرا بین اٹھن کی یہ بھی میری آتاں کی میں تو انہوں تے نہیں پتا اے تھے میرے آس سے تقریر کرنی بڑی سوکی ہے نارے مرواں تقریر کرنی اوہ کارجاوہ لنگر کھا گیا مگر میں جو تو اپنے شہر اپ جتے میں رہی نا اوہ تھے کھلون ہے نا اوہ تھے میں گلکن لوکن ہے شاہ جی سانو تبلیگیں کر دے ہوتے آپ کی گل نہیں سمجھے اپنے علاقے تقریر کرنا نصیت کرنا اوہ کھا ہے بغانی تھاں تے سوک ہے کیونکہ اوہ تھے لوگ جان دے نہیں ہوتے الحمدللہ علماء اہل سنت اکثریت نال جتے جمعے نے جتے رہن دینے اوہ تھی تبلیگوں پر کر دیں میں بھی الحمدلہ مولا عبداللی چیشتی صاحب یہ گجرہ لے گجرہ لے دینے علامہ صحیح مجدی رحمت اللہ بھی گجرہ لے دیں حاجی عبداللس محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ السحال کو روٹ کہتے ہیں اگو جناب صاحب جتنے بھی تسی کر لو مشتاق سلطانی صاحب نے جتنے بھی علماء نے سارے ایتھ ہیں دیں انہوں نے بچے بھی ایتھوں دیں اے سوک ہے اے تھے تبلیگ ہوتی ہے جی آو جی اللہ کے دین کیوں کی تو آیا جی میں آیا پشاب رہوں گا کیوں کی تو آیا جی میں آیا سبیت ہوں اللہ نے بندیا اوہ تھے تبلیگ نہیں ہوتی لیکن اوہ تھے نہیں کرنگے کیوں اوہ تھے پتا ہوں تھے نا اوہ تھے چار من چرسدہ آپ تھے پرچا ہوئے ہیں اوہ تھے کہ میں تبلیگ کر رہے ہیں تو ہنو آگے تو ہی ساتھے بندے اور خان صاحب آگے تبلیگ کر رہے ہیں اور بندہِ خدا ایڈی چھتی نے پول جائے پہنے اپنے علاقے دے عالم دین کو سکھ انہوں پوچھو تھے صحیح جناب ای آیا کی تھوئے گل نہیں سمجھے اپنے علاقے تبلیگ کرنا اکھ ہے تو عرض کرنا پہ میرے نبی علیہ السلام سب تو پہلی سنت جیڑی علان نبوت تو ہی پہلا میرے نبی نے فرمائی اے سی میرے نبی نے تبلیگ اپنے علاقے تو شروع کی تھی جتھے نبی پیدا ہوئے مکہ پیدا ہوئے مکہ شرک تو میرے نبی نے آغاز کی تا کبلیگ دا چاہیے تو یہ سب سے پہلے مبلی کو چاہیے اپنے علاقے سے آغاز کریں پھر میرے نبی علیہ السلام سب تو پہلا میرے نبی نے فرمایا مینو کی سمجھ دیو مینو کی سمجھ دیو اے بھی پتہ لگا تُسی بندے فیتہ لائے مولوی صاحب رکھنے داڑی ویک ہو کڑی ہے پاگو ویک ہو کڑی ہے جناب جبہ پاندہ ہے اے دی جناب اپنا کیڑے مدر سے دا علمین کنہ کو لیا ہویا اللہ دیا بندیا علم تے داڑیاں با دچنے کردار سب تو پہن دے میرے نبی علیہ السلام تو اسلام نے تبلیغ کے لیے سب سے پہلے اپنا کردار قوم کے سامنے رکھا فرمایا میرے کردار کو جانتے ہو یہ ہے تبلیغ یہ ہے تبلیغ کا آغاز ممبر پہ بیٹھنے والا چاہے وہ امام ہو خطیب ہو نادخان ہو کوئی بھی ہو اس کو چاہیے سب سے پہلے لوگوں میں اپنا کردار پیش کریں اگر کردار نہیں اس کو حق نہیں لوگوں کو نصیت کر دیں اور جس طرح ممبر پہ بیٹھنے کے لیے کردار حق جو ہے وہ پیش کرنا ضروری ہے نا اسی طرح اسمبلی میں جانے سے پہلے بھی با سر تری سر ساد کو امین ہونا بڑا ضروری ہے مگر جب بھی بات کرو کہتے ہیں انہوں کہندہ وہ کہندہ نہیں میں چور نہیں وہ بھی چور ہے انہوں بھی چور ہے ہاں سارے ہی چور فاسدے اس ہی گئے ہیں ہاں سارے ہی چور ایک کو جائے سنے انہی پین آلی کتے چٹھن آلے گالتیا سلے ہی اور اسی اس گالتے ہیں جو قدیہ نے اشیر آیا قدیہ نے اتیر آیا اللہ دے بندے وہ قدیہ بھی یہ نبی دا دین آیا یہ دیکھ گال نہیں نہیں کر دیکھ کوئی گو تھے کردار دسنا پہنگا نبی کے دین کے سب سے پہلے بات کردار ہونا شرط ہے نبی دا دین ہوئے نا تو عمر فاروق ممبر تے بیٹھے ان خلیفت المسلمین امیر المومنین ممبر تے بیٹھے انہوں تو بندہ کھلو کے اندہ ہے عمر ایک کپڑا کتھو لے آئی تیرا سونٹ کی میں بڑھ گئے ایتے پوچھئے صاحب تب لئیے تے چیکہ نکل دیا نسانے تینہ پتران دیا کیوں مسلمان تیرا حق ہے نبی کا دین ہو تو سب جو ممبر پہ بیٹھنے والا خلیفہ ہو امیر ہو صدر ہو وزیر آزم ہو کانسلر کبھی پوچھو اے تیرا کارجی تو کانسلر نہیں ساں وہ دوں تے کچھا زی انہیں پتھر کی میں لائے کیڑی ساڑی گلی تے بڑی نہیں اور ٹھیکا کیوں تو تے نہیں کھا گیا یہ ہمارا حق ہے پوچھنا مگر اصلا پوچھنا چاہزی یا نہیں ٹھیک ہے کھاندہ سانو کی اور سانو کی وہ پورا ملک لوٹکے کھا گیا لہٰذا یاد رکھنا ہمیشہ باقردار لوگوں کے ساتھ چلنا روزے کے احمد پوچھا جائے گا کنوں ووٹ دیندارے اور تیرے ووٹ دی طاقتنا نبی دی عزت ختم نبوت عملہ کر دے تو عیدہ جیڑے جیڑے بندے نے ووٹ دی تا روزے کے ہم پوچھیا جانے دیکھو نا جدوں کسے ڈاکون ہوں بندوق لے کے دیو دو نا لٹے تکی سمجھو لینڈ لیک بندوق لے کے دینے ذمہ دار نہیں ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اس کی دیو ہی بندوق سے اس نے اگلے کے گھر کو لٹا ارے تیرے ووٹ دیئے ہوئے ووٹ سے وہ اسمبلی میں پہنچا اور میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے خلاف اس نے قانون بنایا تیرے ووٹ سے تو آج یاد رکھو وعدہ کرلو میں تو آڑے علاقے چلیکشن کوئی نہیں لڑنا مگر ہمیشہ یاد رکھنا اپنے علاقے تیرے باک کردار تیرے غیرت مند مسلمان مووٹ دینا اے نا میں کھا جی آرنا کا جتے جی ہار وندی وے وے کے بظاہر اندہ تو پھر حضرت اور امام مسائم کو لاؤن دینا پھر تیرے بظاہر یزید وال نظر اندی سی مگر تاریخ نے دس سے اے کہ جتے یزید رہی جتے آج اہدے مسلمان کا ہمیشہ تعداد قلت ہی رہی مگر حق والے جتے اندے لیں ارز کرنا پہا میرے نبی پہلا فرمایا میروں کی سمجھ آج امام خطیب لیڈر قائد حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی چاہیے پیر جی دعا کرو مندہ آکھے نہیں لگ دا ان پوچھ پینا توں اپنے تو انہیں جوان ہوکے بیکیا پہ دے گل پہ آئے تو میں بھی گل پہ جا جے توں پہ دے قدم چمی ہوں دے تیری اولاد بھی تیرے قدم چمی جو کریں گا اپنے ماں باپ کی عزت کرو تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے انہیں مندہ شام بار دے کوٹ کرنے ماں باپ کو بھی اپنا کردار بہتر کرنا ہوگا پھر جدو تیا پتر جوان ہو جائے آپ بڑے ہو جائے پھر اولاد اتھو نکل گئی پہ چورتے اولاد سکھانے دروازہ کھڑ اببا جی ان کے کار کونی اببا ان جی گل نہیں کہہ دے ان کے اببا کار کونی ان جدو انہیں پہلے اپنے موں تو مارنا چور سکھایا بھی تو ہی انہوں کیوں مارنا اپنے موں چند پہلے مسلمان کردار بڑا ضروری اگر تو اولاد دی تبدیلی چاہنا تو اپنے آپ دی تبدیلی لے میرے نبی نے کوئی جنگ کہ جناب اسمانہ تو تبدیلی آگئے میرے نبی کردار نہ تبدیلی لے تو صاحب مین زیوکار بلکہ شاعر مشرق علام مد اقبال بچپن چیزی دعا پڑھ ایسے بغیرت حکمران آگئے جو درام واجد نماز سنانی دعا کنود پڑھ پڑھ جناب اپنا لپے آتی پڑھ تان جا کے کلاس چاہیدہ دا درام اسمبلی کردو کارا کبھی ناچ دا تو ارز کرنا پی حضرت علام محمد اقبال آندے اندے سن میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو مل کے میرے نال خوئے دعا بیے اللہ ساڑیا نسلہ نوی سان نوی برائی تو بچائے مل کے میرے نال خو دعا منگو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو را اسی را پہ چلانا مجھ کو نیک جو را اسی را پہ چلانا مجھ مجھ اور یاد رکھے آجے لب پہ آتی ہے دعا پر کہ تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدا آیا ہو میرا کام گریبوں کی ہمایت کرنا درد مندوں سے جائیبوں سے مہ حد کرنا حد یقین کرو ساڑے انہیں قدی نہیں ہویا استاد سکول لے انہیں استاد انہیں سیکلوں لینے تو استاد پھڑ کے نہیں زندہ دوڑ کے جا کے استاد سیکل پھڑ لیں استاد جتیاں پھڑ نہیں ہون استاد اللہ معاف کرے جتیاں مار لیں حالت ہوگئی مسلمان ہم تبائی کی طرف جا رہے ہیں اس کلچر تے اس چنو جدید یت نے تباہ کر چھ گیا انہیں با 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 بزرگ با واپس لوٹو اپنے او کردار لے کے جو میرے مصطفی دا کرد نیریاں تقریران فیضہ کو نہیں ہو اپنا آپ بدلو تس ہی بدلو گے تو اڑی نس نہ بدل جان نہیں تو مرتے جانے کیڑا بندہ جڑا جڑا میں نہیں مرنا کی چھ مرے گا لوگ کی آنکھ چنگا ہو مسلمان اللہ پاک سانو ہر گناہ ایک کبیرہ سویرہ تو معافی فرمائے تو نیکی تا استقامت ہوئے تو ارز کرنا پہ میرے کریم آقا صلی اللہ سلام نے سب سلی اللہ سلام اس آنکھ بچپن تو ویکھ ہے تو اٹھ جوان نہیں ویکھ ہے کوئی بچپن چگلتیاں کرتا ہے کوئی لڑک چگلتیاں جاندہ کوئی چوان نیچ بہک جاندہ ہے محمد سلی اللہ سلام چالی سال ہو گئے اس آنکھ بچپن تو لائک چالی سال تا آج تا تا زاد اندر کوئی عیب نہیں دیکھ آ تا زاد بھی بے عیب تا کردار بھی بے عیب جو یا خی سچا خی ہے اے محمد سلی اللہ علی سلی تسی صادق بھی یا مین بھی یا آخن والے کون مکہ دے مشرق مکہ دے کافر مکہ دے پی ایمان اے مسلمان نظرہ گھور کر لے مکہ والے انہ کافر انہ نبی وی چی عیب نظر کوئی نا یا یا ایک ایسا کلمہ پلنوالا منافق جدا نعوز بلا کدی نبی دے علم وی چی عیب تلاش کر دے کدی نبی دے اختیار وی چی کدی نعوز بلا کس نبی دی دار ہوئے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی ذات و صفات اندر علم و اختیار اندر عیب تلاش کری انہ مومن نہ سمجھی او اللہ بن عبید اولاد او منافق میرا نبی ہوئے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں میرا نبی تے ہوئے بلکہ عظم چش دی آند ہے پیا محبوب آن اتن نکتہ جینی محبوب آن اتن نکتہ جینی جیڑا کرن تو پاس نیا آن آن اصل منافق جانی اس نوں چوٹھے پیار جدان آن آن تے تس یا تس عشق دے مفتی تے مڑ 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 فرم آن 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 سمجھ تھے دل لگ جاوے تے اوہ تو تو صحابی نے زیوہ کر مل کے میرے نالا کو محبوباں اُتے نکتہ چینی جیڑا کرنے تو باز نیاں ہوں داں اے اصل منافق دو نمبر نہیں ایک نمبر منافق اے اصل منافق جانی اس نوں او چوٹھے پیار جدان اوندان تے اے دسیاں کسے عشق دے مبیتی اسی بیعہ میں جیڑا ہے کمینیاں لوکاں کلنی جاندے اسی جدو میں دین سکھی آئے اساں جیڑا ہے داتا علی حجویری کلو سکھی آئے اساں مہرِ علی کلو سکھی آئے اساں جماعتِ علی کلو سکھی آئے اساں شہرِ ربانی کلو سکھی آئے اساں مجتل پیزانی کلو سکھی آئے اساں جدو دین سمجھی آئے سانو دین حضرتِ بہاہ دین سکریہ ملتانی نے دسیا ہے سانو کھاچا فرید نے دسیا ہے سانو ابو بکر عمر عثمانو علی نے دسیا ہے اساں دین بلالو سلمان کلو سکھی آئے حسان تے دین اللہ دے قرآن کو لو سکھی آئے سانو تے ہی پتہ لگائے او یا سلمنا حق جانی اسنوں او چوٹھے پیار جتاں کوندار تی دسیا اسے عشق دے مفتی او مڑ مڑ یہ فرماؤں دا او اے آزم جتے دل لگ جاؤں وے مل کیا کھویا آزم جتے او اے دل لگ نہیں بھالے وی کئی نہیں بولے جیڑا نبی نل پیار کرتا ہے باوازے بھلاندہ کھویا آزم جتے او اے دل لگ جاؤں وے او اے آزم جتے او اے دل لگ جاؤں وے او اے آزم جتے او اے آزم جتے او اے دل لگ جتے محبت ہو وے عقیدت ہو وے عشق ہو وے او اے تے آب ہو وی بھی نہیں دیتا تو میرا نبی تو ہوئے جیدہ رب نے رکھے ہی کوئی مجنون کسی آ کے تیری لیلہ کالی ہونا کیا چالے تیری آنکھی وے کھنالی لے محبت جیدہ مطلب یہ ہوئے سرکار جیدہ رب نے عیب نہیں رکھے انہوں وہ تھے دیس پہنے تو سمجھوے مومن نہیں یہ منافق جیدہ نبی دی ذات چاہے لبدا ہوئے تو صحبی نے زیوہ کار عرض کرنا پہا میرے نبی صرف خدا نہیں ہو سکتے خدا تو بات جنیا شانہ نے ساری رب نے نبی نو دے چھے علم اختیار شان موجزات تو عرض کرنا پہا صحبی نے زیوہ کار فرمایا ہونا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنو صادق وی ماننے آتے امین وی ماننے جدونا کیا صادق وی ماننے آتے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر میں آکھا بڑی توجہ نر سنے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آکھا ایس پاڑ دے دوجہ پاس ہوں ایک بہت بڑا لشکر ہوں گا اصلے نہ لے سے تیر تلوار کوڑیاں تے بیٹھے تو توڑے تے کرنے لگا عملہ جدو عملہ کرے گا تو انہوں قتل کر دے گا نیستو نبوت کر دے گا تو انہوں برباد کر دے گا تو انہوں لٹ کے لے جائے گا من لوگے انہوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ سا لشکر ویکھے نہ سا تیر چل دے ویکھے نہ سا انہوں دے تھا تلواراں ویکھی ہیں نہ سا کوڑیاں نہیں آوازاں سنیاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ویکھے اتنو تسی صادق و امینو لشکر نو بغیر ویکھوں اسی ایس غیب تے ایمان لے ہو اسی من لانگے تسی آکھو تس ایمان لانگے پامے ایسان لشکر ہے اے تیرے نالوں تے او مکے تے کافر چنگے جنہ بغیر ویکھوں آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُو سی آکھو تواڑے دس سے غیب تے ایمان لیا ہوگے تے جے کافر میرے بغیر ویکھوں نبی دے بتائے تے ایمان رکھ دے نہیں تے بھئی مننا تُو بھی کوئی سمجھ جا ان آکیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لانگے جتو ان آکیاں مان لانگے جتو ان میرے نبی نے پھر ساچ دس سے آنا سارے مکر گئے پہلا ان آکیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے آنے آکیاں مان لانگے جتو ان سارے اگری کر گئے اتفاق کر گئے وہ تو میرے نبی نے فرمایا اچھا پھر من نوج پھر میں آنا پہ آ اشہدو اللہ الہ اللہ بہدہ لا شریک لا واشہدو ان محمد عبدہ ورسول میرے نبی نے فرمایا اچھا جو من نوج پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوائی دینا او اللہ وعدہ لا شریک اے بوت تے سب چوٹے اے اللہ تے اتھے چوٹ بند دے او پہ میرا اللہ اینا شکل و صورت تو پاک ہے میں گوائی دینا اللہ ایک ہے تو میں اوہ دا سچا نبی اچھا اوہ جیڑی قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادق و مین آن دی جی تو نبی نے سب تو وڑا ساچ دس ہے سارے ہی مکر گئے سارے مکر گئے وجہ کیوں بھئی بے لیو وجہ کی نالے آنگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے وی ہو نالے ساچ مان دے وی نہیں نالے آنگ نے امین ہو تو میرے نبی نے جڑی خدا دی توحید تے قرآن دی حق دی امانت چیز دس ہی انہاں نے اکھا نہیں مان دے وجہ کی انہاں نبی دی صداقت تے امانت انکار نہیں کیتا انہاں خدا دی توحید تے تے ساڑے تے بوتوں تے چڑھ دے نے چڑھاوے از ہی تے روز اتھے مالک ماننے تے جے او سراب نو مان لیے تے ہی تے پکھے مار جانگے پھر دو جائے وی جیڑا نظام توں لے کے انہیں پہ آنے اگر اس نظام نو مان لیے تے پھر تے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ پھر تے قانون میں تے نظام بھی سب باستے برابرے اے محمود و عیاضم جیے انہوں مان لیے تے ساڑے تے وینہ سارے غلام نہیں اسی سارے ہاں دیاتا میرے نبی نے فرمایا نہیں سب جیڑے نے خدا دے بندے انہیں تے ایک نبی دے امت دے انہیں نظام نہیں مننے آ جانتا نبی نو سچیاں مننے آ نبی دے نظام دا انکار تیتا اج بھی بدقسمتی یہ یہ کسے انہوں پوچھو انہیں سارے ہیں وقت قرآن سچا نبی بھی سچا رب بھی سچا تے پھر جو سچا ہے تو دا قانون کیوں نہیں مندے وہ اندہ ہے ساڑی جمہوریت تور گئی تے ساڑی یہ ملنا دا کی بننے اے ہی رولا او دو سی تے اے ہی رولا اج جی اگر ان جو ہوئے تے ساڑے تھے بکری چکی بندہ الزام دا انہیں بکری چوری چکی پل سالے انہوں نے اگر قانون مصطفیٰ دا سارے پاہمیں مریم نواز اندھی تے پاہمیں چھوٹکو اور بچی اندھی سارے برابر اندھی اے تے پروٹوکول ہی نہیں مکدی اے وجائے اے سارے تے اگے نجم میں آئینے سانو تے سمجھ دے کمی مگر یاد رکھنا مصطفیٰ دے نظام اندر نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی چودری چودریو جنو تو کمی آنا ہے جتیاں گنڈے نالے نو اگر میرے نبی دا غلام ہو بے تیرے اظہار چودرینا لو وہ سردار کوئی پیسے یا دولت دیو ہے تو چودری تے کمی نہیں یہ تے مصطفیٰ دی غلام ہو بے تے قوم دا آقا ہوں گا تو سامین ازیوکار انہ سارے انہیں نکار کیتا ہونا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا سیتن صادق امین منویاں مگر تیرے نظام نو نہیں منانگے تیرے خدا نو نہیں منانگے اس علا نو نا منانگے ساڑی سرداری جان دیے ساڑی چودرہ ہٹ جان دیے میرے نبی نے فرمایا چھلیو تنو کی پتا ہو بے جڑا رب تا بندہ ہو بے سردار ہو ہی اندائے اسلام نو من لبے اوہی سو نا کیا نانازہ نیمان دے میرے نبی دے خلاف ہو نگلہ شروع کر دیتیاں تانے دینے شروع کر دیتے میرے نبی دے خلاف ہو گئے ایک شور پر پای ہو گیا ہے نارے بچن لگ پہ سادکو امین ناؤس بلہ انکار کرن لگ پہنے جدو سارے ہی خلاف بول دینے پہ ایک کمزور جا جسم والا بندہ نا یود عبداللہ بن ابو کہا تھا میدان میں چاہ گیا ابو بکر صدیق دینا تو لوگ جان دینے میدان میں چاہ گیا آپ نے فرمایا اوہ مکہ والی ہو کموش تسی منو یا نا منو میں ابو بکر گوائی دینا میرا رب بھی سچا رب دا رسول بھی سچا میرے مصطفیٰ دا نظام بھی سچا اوہ جیڑے نبی دے خلاف سو انہاں کھلا بھی ہے ساڑے بچوئی بندہ نار رہا لگے انہاں نبی کو لو مو موڑیا کہ ابو بکر صدیق پل کر لیا انہاں کے ابو بکر تو سانو چھڑ کے جانا پیا فرمایا تانو میں چھڑ کے جانا پیا انہاں کے ابو بکر تیری تجارت ساڑے نال تیرے مالی معاملات ساڑے نال نے تو ساڑا رشتہ دہوریں ساڑی برادری ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نو وہ برادری چاہی دی نہیں جیڑی مصطفیٰ دے در تو دور لے جاوے انہاں کے ابو بکر تینو مار دیاں گے قتل کر دیاں گے فرمایا میں نو کی آن دیو پی اوہ میری جان دی پرواہ نہیں انہاں کے ابو بکر کیا نہیں پیا اور میں کی پوچھ دیو پا اکواری محبوب بلاوے اکواری محبوب بلاوے کہ اسی سیر نو پیر بنا آئے اوہ سیر منگے کہ سیر دے دئیے اسی قدی بھی دیر نالا آئے کہ قدی نا یار دا شکوا کریے اوہ پا میں سیر قدی آن مر جا آئے اوہ آسم یار شاری نہ لائے تے جے لائے تے توڑ نبا آئے لبا آئے یا رسول اللہ لبا آئے لبا آئے یا رسول اللہ لبا آئے لبا آئے لبا آئے تو سامین زیوہ کار جزاک اللہ کار عرض کرنا پیار آزم یا یاری نہ لائیے جلائیے تھے توڑنے بھائیے وہ جیڑا راہ چھاٹے جائے نا وہ مومن نہیں ہدا مومن تے وہ بجرہ غازی علم الدین غازی عبدالقیوم آج تے شہادت بھی ہے غازی ممتاز دی انہوں نہیں سی پتا کہ میری جان جائے گی میرے بال رون گئے انہوں نے کہا آزم یا یاری نہ لائیے جلائیے توڑنے بھائیے جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے تو ارز کرنا پہا صحابی نے زیوہ کار مگر زلیل او گیا جنہیں پھانسی دین والے برباد ہوگا رو انشاءاللہ ان دین رین گئے تو ارز کرنا پہا صحابی نے زیوہ کار بس کیوں کہ صور جمعہیں لیٹ کافی ہویا ارز کرنا پہا بلکہ میں نہ گل لیتے کہ مقادلہ ہونا جدو حضرت عبقر صدیق نے فرمایا کہ میں گوائی دینا تسی اللہ دے سچے نبی ہو فرمایا خبردار کوئی میرے سونے دے خلاف گل میں انہیں تمکیاں دینے شروع کر دیتی ہیں او بکر تیرا مال کھول آنگے تیرے برادری تیرے نکتہ تعلق کر لے گی سوشل بائیکارٹ ہو جائے گا فرمایا میں انہوں پروائی کیسے دی اس قیفیت نوں میں انج بیان کر دینا میرے والد کریم حضور تاج در حفظ آباد پیس یہ شبیر حسین شاہ حفظ آباد دیرہ مطلعہ تعالی آپ حاجت جتو جاندے سانے تو ایک باویر اندرسان ہوتے پیس یہ مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی مدینہ طیبہ آپ دی عمر چھ سات سال سی تو آپ مدینہ طیبہ گئے نہیں تو ساڑھی زندگی پھر مدینہ طیبہ چھو باہر نہیں آئے اتھ ہی زندگی گزار چڑھی تو جدو حضور والد کریم رحمت اللہ تعالی بڑا پیار کرنا اکثر باویر مسکین شاہ رہا کہنا باویر شبیر شاہ جی سناو نا ذرا میرے نبیدیاں ناتا اور بالخصوص ہو کوئی مثل نہ ڈھولن دی آپ نے سنانا ایک دن فرمان دے میں کیا باویر مسکین شاہ جی روز میرے کو سننے آج میں تو آڈکل ہو سننے تو آپ کیونکہ عرش ہے چھاڑ چھوڑا کہ مدینہ طیبہ بیٹھے ساتے آپ فرمان دے لاؤ باویر شاہ جی آج تو میں سنانا آتے ہیں حضور والد کریم رحمت اللہ فرمان دے نے میرا بازو پھڑیا پکڑ گئے تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگا جو گمبد خزرہ دے سامنے آئے ان اس کانٹیکس چچ میں ارز کرنا لگنا ہے کہ جو دو ایک پاس پورا مکہ ایک پاس کلے سینا صلی اللہ علیہ وسلم کے اکبر نے فرمان دے لاؤں پہ خبردار میں گوائی دینا میں سونے دینا آئے انہا کہ ابوبکر ہر چیز ختم کرتا ہے انہوں کے ساتھ پروائی اس واقعے نو یاد رکھنا تھے اے حضور والد کریم رحمت اللہ علیہ تے باوے مسکین شاہ رہی دو میں مدینہ تیبہ سامنے گمبد خزرہ تے آپ فرمانے باوہ جای تُس ہی سناو فرمانے لو پھر آج میں تنوں سنانا میرے والد کریم رحمت اللہ بازو پکڑیا نبی دی بارگاہ بھی چلے گئے سامنے گمبد خزرہ آپ فرمانے لو شاہ جی سنا پھر آپ فرمانے چھل لائی اساں کانے بی وا سیدو توڑی عظمتنو سلام چھل لائی اساں کانے بی اے جی شارہ سامنے گمبد پاک وال فرمان دینے پہ چھل لائی ان منظر توڑے سامنے اوہ در مکے دا منظر میرے نبی دے غلام صدی کی اکبر کھڑے نے پورا مکہ ایک پاس ہے اے در مدینہ تیبہ سامنے گمبد خزرہ دوہ سید کھلوتے ہو انہیں چھل لائی اساں کانے دی اے جی شارہ کر کے فرمان دینے پہ اکیہ کا تو مل جائیں نیو لوڑے زمانے دی مل کے میرے نالا گھوئی میں گفتگو ختم کرنا ساٹھا وی اکیدہ اے وے میرا اللہ سانوی توفیق دے وے سانو ہر شہباد وے چھے لا یعمن احد کم حتا کونہ حبہ الہی ممال دہی ووڑا دہی بننا سیا جمعین اے مومن بن دے یود جدو مال نالو اولاد نالو حتاکہ جان نالو بد کے نبی نال پیار کرے پھر اسی کیوں نایا کیے چھے لے لائی سانکہ نے دی چھے لے لا مل کے آکھو چھے لے لائی سانکہ نے گونج پیجے ہر بندہ میرے نالا کھو تصور مدینہ تیبہ دا کر کے سونیا سنو جان نالو میں زیادہ پیارا ہیں دنیا چھڑ دئیے ترے مصطفہ نہ چھڑ دئیے اکیہ کا تُو مل جائے نایوں لوڑے زمانے اکیہ کا تُو مل جائے نایوں لوڑے نہیں حالے بھی کئی بندے نہیں بولے اللہ واسطہ بولو میرا تے عقیدہ ہے اللہ کرے تو آٹے دلان دے اندر بھی یہ عقیدہ پیدا ہو اکیہ کا تُو مل جائے نایوں لوڑے زمانے 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 اکیہ کا تُو مل جائے نایوں لوڑے زمانے دی تے اسمانیوں تارا اے اسمانیوں تارا اے کم لیوا لڑیا سانو تیرا سہارا اے 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 تے وی تیگے ہر جہان اندر کپر و حشر اندر سادہ سہارت مصطفیہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہا رہا تمہارا یا رسول اللہ بمر میں نا ہے شبیر کی چل دی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو بکارا یا رسول اللہ یا زمانیوں تارا اے کم لیوا لڑیا اے کم لیوا لڑیا سانو تیرا سہارا اے پانی کو سر تپین دے پانی کو سر تپین دے اے تُسا نال تانا یا آکا جی تُسا نال تانا یا لج پال سدین دے آہا رب دی زد دی قسم چودری سا چھڑ جان دے سردار ساری زندگی تُو نا دے نار مار پتہ نی ترے جنازے وی رلن کے نار مر جان کدھی پچھو پچھیا بھی نہیں اے میں تنو سن بھی دی لج پالی دس نا پیار سارے رشتے دار بھی چھڑ کے آ جان دینے کبر ویچ جدوں پائیوں دینے میرا لج پال نبیوں وی کبر ویچ بھی آ جان دیں اے فرشتے خبردار اے میرا کلمہ پڑھ کے آیا وی تُو سان لی تان یا لج پال سدین دے اے اے تُو سان لی تان یا لج پال سدین دے ہاں ہاں جدو کیا مدد دیار آئے انہیں سوا نیزت سورجوں نیں تام بیدی زمین ہونی اے اسی گناہ ماند بھرے ہوئے میرے عملہ دینا کس طرح منزل تے پہنچے گی میں چرمان نال پھر لین کچھا وے یا رسول اللہ اے مدینہ دیا تاج دارہ اسی گناہ گارہ سیاہ کارہ اسی بدہ مالہ روز قیامت نبی دے غلام بھی ہونگے آدم اللہ سلام کو جانگے آدم آگ کھنگی زہبو الہ غیری جاؤ کسے اور کھنگے کسے اور کھنگے کسے اور کھنگے میرا نبی اے نہیں آتھے گا کملی واہ لیا اسی تیرے غلام میرا نبی فرمائے گا فکر نہ کرو انہ سانل تانا یا لج پالے سدین دے یو تسانل تانا یا لج پالے سدین دے یو تے یاد رکھ یا جھل لائی سانکہ نے دی اگیا تا تُو مل جائیں نئی لوڑے لوڑے زمان زی تسامین زی وکار آپ نے فرمایا سونیا میں دعائی دینا جدو من لیا واللذی جاب صدق وصد کبھی اولائی کا ہور متا کو لہم ما یشاؤ نعند رب ہم ذال کا جزا المحسن تے ادھر کی جنہ لیوی کرنے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی جنہ دوست سنن والے سنان والے اون والے اللہ سب دی جان مال عزت آبرو اولاد بالخصوص اللہ ایمان دی فاظت فرمائے ہر ہر نیوی کرنے نیوی کرنے نیوی کرنے نیوی کرنے نیوی کرنے سب مال اللہ قبول فرمائے محمد بھوٹا نشایی صاحب حفظ محمد فروغ صاحب جگر علماء اللہ سب دس آیا تا دیر سلام فرمائے ومع علیہ اللہ بھوٹا